اور آپ کو بتائیں کہ چین سے پچاس ہزار ماسک بودھ کو پہنچ جائیں گے آٹھ سو ونٹی لیٹرز بھی فوری ملنے کی امید ہے اٹھائیس مارچ کو ایک دن کے لیے چین کے ساتھ بورڈر کھولیں گے جمعہ کو چین سے مزید تیارے میڈیکل سامان لے کر پاکستان پہنچیں گے حکومتی ٹیم کی کرونا سے نمٹنے کے لیے اقدامات پر بریفنگ کہا ملک میں پانچ سال سے برامدار صفر تھی وزیراعظم کو کرڈٹ دینا چاہیے وہ معیشت کو استحکام کی طرف لے آئے ملک میں اشیاء ضروریہ کا وافر سٹاک موجود ہے گھی اور دالوں کی قیمتیں اپریل میں کم ہو جائیں گی بسیکلی ماسک ہیں تقریباً آلموسٹ ای میلین جس میں کوئی تقریباً پچاس ہزار کے قریب این نائنٹی فائیو ہے انہوں نے پرسوں ترسوں ان کو فون کیا تھا اپنی ریکوارمنٹ ان کو لکھائی تھی اٹھائیس کو انشاءاللہ ہم ایک دن کے لیے اپنا بارڈر بھی کھولیں گے لیکن ہمارا ریل کام جو ہے وہ جمعے والے دن شروع ہوگا جہاں پہ تقریباً چھ ٹان کی قریب مٹیریل ہے جس میں کوئی سولہ سترہ کے قریب وینٹیلیٹرز ہیں اور باقی جو ہے وہ پرٹیکشن ایکیپمنٹ ہے جمعے والے دن جو 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 ہے اور میں بھی کہ ہم چنگڈو میں ایک چھوٹا جہاز بھیج دیں اور بیجنگ میں دوسرا چھوٹا جہاز بھیج دیں جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایکانومی کے اندر کیا ہے سیچویشن کہ پانچ سال سے ایکسپورٹ کس رفتار سے بڑھے ہیں سفر کی رفتار سے قدرتی بات ہے کہ ایسی سیچویشن میں یہ پرائیم میسٹر صاحب کو آئی ٹھنک آپ کو کریڈیٹ دینا چاہیے کہ ایک سٹیبلیٹی کی جانے بولا ہے ایکانومی کو ملک کے اندر ہماری تقریباً دو ماہ کیلئے جو دالیں ہیں جو ابھی ملک میں ہیں اور جو پہنچنے والی ہیں اپریل کے پہلے ہفتے میں وہ دو ماہ کی دالیں ہمارے ہیں اور آگے کیونکہ دنیا کے اندر جو عالمی منڈی ہے جناس کی اس میں سلو ڈاؤن آگی تو قیمتیں کم ہو رہی ہیں دالوں کی قیمت اپریل میں کوئی تیس پینتی سا چالیس روپے اور کم ہو جائے گی کیونکہ ڈیڑھ سو ڈالر کم ہو گئی ہے اسی طرح گھی گھی کے بھی ہمارے پاس تقریباً اسی ہزار ٹن کا تقریباً سٹاک ہے چالیس ہزار ہماری پر منت کی رکوائرمنٹ ہے تو دو ماہ کا وہاں بھی ہے اور گھی کی قیمتوں میں بھی جنوری سے اب تک اپریل کے اندر دو سو ڈالر پر ٹن کم ہوا ہے اور آگے بھی توقع یہی ہے